اسلام آباد میں ایک ودیشی محلہ کے ساتھ چار دنوں تک درندگی کی گئی اور اس سے بڑا ستم اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے اور اسے چودہ آگست کو بیچ سڑک پر پھیک دیا گیا جب لوگ قریب گئے تو دیکھا وہ خاتون پاکستانی نہیں تھی بلکہ اس کا تعلق بیلجیم سے تھا اور بارہ سے چودہ لڑکیوں کا روزانہ ڈیلی بیسز پر ریپ کیا جاتا ہے ہرے بڑے قتم ناک لوگ ہیں عورتوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہے ہیں آج ہم دنیا میں عورتوں کے ساتھ سلوک پر دوسرے بطرین ملک قرار پائے ہیں ہم ایزے پاکستانی بہت ہی گھٹیا قوم ہیں ہم لوگ نہ تو خود اپنا بلا سوچتے ہیں نہ کسی دوسرے کا بلا سوچتے ہیں میرے ملک کے دشمن وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس خاتون کو درندگی کا نشانہ بنایا انہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کرنے میں کسی بھی قسم کی کوئی قصر نہیں چھوڑی بار بار اس کی عزت لوٹی گئی ہے اور چھٹے دن اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کو پھینکا گیا ہے کیا پیغام دیا آپ لوگ نے دنیا کو کہ یہ ہے عورتوں کا تحفظ یہ ہے عورتوں کے حقوق یہ کیا جاتا ہے یہاں پہ عورتوں کے ساتھ اس خاتون کے چہرے کے تاثرات دیکھئے اس کے جذبات دیکھئے اس کی آنکھیں دیکھئے اس کی چہرے پہ وہ ندامہ دیکھئے پریشانی دیکھئے کہ وہ اپنے اندر کتنی شرمندہ ہوگی کہ میں کیا سوچ سمجھ کر پاکستان آئی کہ میں آپ محفوظ ہوں گی لیکن میرے ساتھ کیا ہوا پاکستانی جو مرد ہیں وہ عورت دیکھ کر پاگل کیوں ہو جاتے ہیں پگلا کیوں جاتے ہیں پاکستانی مرد جانا وہ تھرکی ہیں زبردست 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 شاید یہ ہی کہنا بنتا ہے بہت زبردست کی ان جانے شرم محسوس ہو رہی ہے پاکستانیوں پہ ان لوگوں پہ ان کی سوچ پہ کہ کس قدر انہوں نے پاکستان کا نام جو کہہ رہے نام ڈبو دیا اب اس کے اوپر پوری دنیا میں بہت شور اٹھا ہے اور بہت اس کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے ہیومن رائٹس کی آرگنیزیشنز اور ویمن آرگنیزیشنز جو نیشن عورت کی عزت نینہ کرتی ٹھیک ہے عورت کا حرمت نہیں دی جاتی میرا حیال ہے کہ وہ قوم اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو قوم بھی کہا جائے پوری دنیا کی خواتین مہیلائیں اس کے اوپر پروٹیسٹ کر رہی ہیں اس طرح کی باتوں کے بعد تو میرا حیال ہے کہ لوگ یہاں کا روح نہیں کرنا چاہیں گے اسلام آباد پاکستان کا سب سے ہائی سیکیورٹی ہائی پروفائل شہر ہے اسلام آباد پاکستان کی رازدانی بھی اسلام آبادی ہے اور اسلام آباد کو پلان سی ٹی بھی کہا جاتا ہے اس کو پورا پلان کر کے بنایا گیا ہے بسایا گیا ہے وہاں پر ایک بیل جیم کی مہلہ آتی ہے اور اس بیل جیم کی مہلہ کے ساتھ میں وہی کا کوئی بندہ ہے جو اس مہلہ کو پہلے تو اگوا کر لیتا ہے پھر اپنے چار پاند دوستوں کے ساتھ میں پانس دن تک رنگ ریلیا مناتا ہے یعنی کی ان کے ساتھ جو کرتا ہے وہ آپ سب جانتے ہی ہیں کسی بھی عورت کی عجت کے ساتھ کھیلنا یہ جگنے اپراد ہے یہ بہت بڑا اپراد ہے یا یہ جو اس مانسکتہ کے لوگ ہوتے ہیں خاص طور سے یہ مانسکتہ پاکستانی میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے لیکن یہ مانسکتہ کے لوگ ہمارے ہندوستان کے اندر بھی ہے جن کی مانسکتہ اگنام سنکین جنجین اور جر جر ہو چکی ہے میں تو کہتا ہوں دنیا میں جو بھی ایسے جگنے اپراد کرتے ہیں پوری دنیا میں اگر وہ کہیں بھی ہو انسان جب وہ ثابت ہو جائے کہ وہ دوشی ہے اس کو پبلک کے حوالے کر دینا چاہیے اور خاص طور سے میں بات کر رہا ہوں ہمارے ہندوستان کی پاکستانیوں کا تو یہ ڈیلی کا خام ہے ان پاکستانیوں کی تو پینٹس کے برابر ہے ان کے لیے عورتوں کی عجت کرنا نہ کے برابر ہوتا ہے کیونکہ ان کی جو قرآن ہے اس میں عورتوں کو زیادہ توجہ نہیں دی جاتی عورت کی گھوہ یادی مانی جاتی ہے عورتوں کو کھیتی سمجھا جاتا ہے تو عورتوں کی تو ان کے اسلام کے اندر عجت ہی نہیں ہے جب اسلام میں عجت نہیں ہے تو اسلام کو ماننے والے عورتوں کی عجت کیا گھنٹا کریں گے لیکن بات رہی ہمارے سناتن دھرم کی اور ہمارے سناتن دھرم میں اگر کوئی سٹیپ سے کرتا ہے تو ہمارے دیش میں قانون تو بہت سخت بنایا گیا لیکن ان قانونوں کا سختی سے پالت نہیں کیا جاتا ابھی کلگتہ میں جو اتنا ویشی کانٹ ہوا اس سے پہلے ایک نیرویہ کا ہوا ہے یہ تو بہت ہائیلائٹڈ ہے ایسے آئے دن ہمارے دیش میں بھی ہجاروں ایسی گھٹنا ہے سامنے آتی رہتی ہے جس کو دیکھنے کے بعد میں دل پسج جاتا ہے میں کہتا ہوں کہ سرکار کو ان کو سجا دینے کی ضرورت نہیں ہے ان کی ٹرائل کے دورانی ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ دوشی ہے تو ان کو پبلک کے حوالے کر دینا چاہیے پبلک جانے پھر وہ جانے جب پبلک اپنے ہاتھ سے سجا دے گی کیونکہ پبلک ہر چیز برداز کر سکتی ہے لیکن عورتوں کی درگتی بلکل برداز نہیں کر سکتی کیونکہ ہر گھر کے اندر ان کی بھی ماں ہوتی ہے ان کی بھی بہن ہوتی ہے ان کی بھی بیٹیاں ہوتی ہیں سب کو اپنے پریوار کی شرکشہ کی چنتہ رہتی ہے پبلک جو سجا دے گی وہ انت ہوگی ابھی ناشی ہوگی اس کو دیکھنے کے بعد میں جو بھی سنکین مان سکتا کہ لوگیں ہیں ان میں ڈر بیٹھے گا خوب بیٹھے گا اور خوب بیٹھانا بہت جروری ہے وہ کہتے ہیں بھی تو ہے بھے بین ہوت نہ پری تو بھے لانا بہت جروری ہے میں جانتا ہوں جو بیل جیم کی میلہ کے ساتھ میں پاکستان میں جو ہوا پہلے تو پاکستان کی میڈیا نے اس کو چلایا نہیں ہے چھوٹے موٹے یوٹیوبر نے چلا دیا ایک آدھی چھوٹے چھوٹے نیوز چینل ہے پاکستان کے انہوں نے چلا دی پھر یہ مدد دیرے دیرے بڑھنے لگا بیل جیم کی میلہ پاکستان میں جا کے اس کے ساتھ اس طریقے کا ہوتا ہے تو معمولی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے تو یہ مدد جیسے جیسے بڑا انڈین میڈیا نے اس کو پک کیا انڈین میڈیا نے چھاپا تو دیرے دیرے پوری دنیا کے اوپر آرٹیکل چھپنے لگ گئے اس کے اوپر بات ہونے لگی تب یہ پاکستانی آگے یہ پروپگینڈا چلاتے ہیں کہ یہ فیک نیو جے وہ لڑکی تو پاکستانی ہے وہ بیل جیم گئی تھی اس کے پاس بیل جیم کا پاسپورٹ تھا وہ 2019 میں ایکسپائر ہو گیا اور جمعانے بڑھ کی جو پاکستان کی مین اسٹریم میڈیا سفائی دینے میں لگ گئی ہے کہ وہ لڑکی بیل جیم کی نہیں ہے وہ پاکستان کی ہے لیکن چاہے لڑکی پاکستان کی چاہے بیل جیم کی ہو لیکن مجھے یہ تو بتاؤ لڑکی کے ساتھ ریپ تو ہوا ہے پانچ دن تک اس کے ساتھ جاتی تو ہوئی ہے اب پاکستانی بیکفوٹ پہ آگئے سفائی موڈ پہ آگئے اور اسی مدی کو کور کرنے کے لیے پاکستانی ریپورٹر گئی روڑ پہ لوگوں سے جاننا چاہا کہ آگر ہمارے ملک کے اندر آج میں اتنے بحشک ہوئے ہیں کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو بینہ دیر کی ہے ہم لوگ بھی چلتے ہیں پاکستان انہوں نے پاکستان کا نام جو کہہ رہے ہیں نا ڈبو دیا بہت شرمناک چیز ہے اور میں اس کو کنڈیم کروں گی ایسا نہیں ہونا چاہی آج سے کچھاند سال پہلے بھی میرے حال ہے امریکن سیٹیزن تھی ان کے پاس تھی وہ پاکستانی موٹر وے پہ یہ واقعہ ہم لوگ تو وہ نہیں بھولے کہ ان کے بچے ان کے ساتھ تھے وہ عورت بچاری کس طرح سے اپنے بچوں سے نظر ملاتی ہوگی تھی بھی اب آئے میں ایسے ہی ہے لیکن وہ بھی دیکھیں نا کہ موٹر وے پہ یہ سارا واقعہ یہ سارا کچھ ہوا بھی یہ چیز تو میرا حیال ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے عورتوں کی عزت چاہے وہ کوئی بھی کسی بھی مذہب قوم سے تعلق رکھتی ہوں سب کو مقدم ہوتی ہے اور بڑی شرمناک بات ہے اور لانت بھیجتی میں ایسے انسانوں پر جنہوں نے یہ گھٹیا اور چیپ حرکت کی ہے اللہ انہیں غارت کرے کیا کہتے آپ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا بھئی پوری دنیا میں مسلمان مر رہے ہیں تو مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کرے ہیں یا اپنے ہی مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے ہیں میرے حیل ہے کہ مسلم کو ہم اس میں نہیں کہہ سکتے اچھے بورے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا ہر نیشن میں ہوتے ہیں ہر مذہب میں ہوتے ہیں میڈام آپ کی یہ بات پوری طریقے سے بلکل صحیح ہے لیکن سب سے زیادہ بورے مسلمانی کیوں ہوتے ہیں اس بات کا جواب بھی دے دینا اگلے پروگرام میں تو چند بورے لوگوں کی وجہ سے یہ پاکستانی ہے وہ مسلم نہیں ہے وہ پاکستانی بھی نہیں ہے وہ انتہائی گھٹیا اور چیف کمیونٹی ہے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ اللہ کا بھی مو دکھانے اور بھول جاتے ہیں کہ اسی دنیا میں ہم نے رہنا ہے اور دنیا مقافت عمل ہے یہاں پر بھی انہیں اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا اور آخرت میں بھی جن کے ایمان کے مزور ہوتے ہیں وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں پاکستانی لڑکی کو دیکھ کر پاگل کیوں ہو جاتے ہیں ہر طرح سے پاگل ہو جاتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ان کی اپنی اندر کی حوث مرتی نہیں ہے اس چیز کو جوڑ دیتے ہیں کہ عورت نے اگر تو پٹا نہیں لیا ہوا تو بھائی ہم اس کے طرف مائل ہو رہے ہیں جبکہ یہ ریپ برخے والی کا بھی کر دیتے ہیں پاکستانی لوگ اتنے تھرکی کیوں ہوتے ہیں یہ مولانا اتنے تھرکی کیوں ہوتے ہیں اس کا ریجن تو تمہارے مولانا ہی بتا رہے ہیں سمجھ آئی کی نہیں آئی اب تو اور یقین آئے گا کی نہیں آئے گا اور یقین کی یقیناً واقعی سچ ہے آپ ان سے ہم بستری بھی کریں گے مزے لیں گے یہاں سے کہیں زیادہ لذت وہاں حاصل ہوگی کہہ رہے ہیں آپ ان سے ہم بستری بھی کریں گے مدلک یہ وہ سلیپ پہ دن پھر انہوں نے شب استعمالی کہ آپ مزے بھی لیں گے مزے بھی لیں گے ہم تو یہاں دنیا میں دلالی کرتے ہیں یہ لوگ تو جنت کی دلالی کر دیئے آگے چلو اور یہاں تو ہو سکتا ہے منٹوں میں آپ فارغ ہو جاتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے اللہ نے صاحب یہ فرما رہے ہیں کیوں سکتا ہے یہاں تو آپ منٹوں میں فارغ ہو جاتے ہو سمجھ گئے نا یہ جنت ہے نہ ہو تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایک مرد کو سو سو مردوں کی قوت عطا کی جائے گی واللہ اس جنت کو حافظ یہ ہو رہے ہیں صرف دیکھنے کے لیے کوئی شو پیس نہیں شو کیس میں بیٹس جانے کے لیے جیسے چاہو گے استعمال کرو دبا کے سو سو مردوں کی قوت بھیسہ کھانا کہ بھیسہ والا دماغ کر لیے ہیں آدمی لوگوں نے اگر یہ دماغ بھیسہ کھانا بنج ہو جائے گا جبکہ یہ ریپ جانوروں کا بھی کر دیتے ہیں تو لڑکی کا سٹرکچر ان سے برداشت کی نہیں ہوتا آپ دوسری مسلم کنٹریز میں چلے جائے اتنے کرائیمز نہیں ہیں عورتوں کے ساتھ اتنی بس سلوکیاں نہیں ہوتی جتنی ہم یہاں پر دیکھتے ہیں دیکھیں یہ اس کے پیچے کافی وجہات ہیں ایک تو ہماری کنٹری میں عورتوں کو چھپا چھپا کے رکھنے کا اسلام میں اس چیز کی ہے لیکن وہ ایک کریورسٹی پڈیوس ہو جاتی ہے میل میں اپوزٹ سیکس کو لے کے اس کو اتنا اپیل کر رہی ہوتی ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں کہہ لیں کہ شیطان کے بہکاوے میں آکے یا ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ اپنی لیڈیز کو اپنے میل فیمل کوئی بھی ہے ینگ ایج سے ہی بچہ جیسی ایڈلٹ ایج میں جانا شروع ہوتا ہے ان کو اویرنیس دینی چاہیے سب کنٹریز میں ایسا تھا ہر ڈیویلپ کنٹری میں بچوں کو سیکس ایڈیوکیشن دی جاتی ہے ہمارے کنٹری میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو نہیں میرا حیال ہے کہ اسلام بھی کہتا ہے کہ گائیڈ لائن ملنی چاہیے بچوں کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے اچھے بورے کی تمیز اگر ہمارے کنٹری میں پیرنٹس ہی آوائیڈ کرتے ہیں بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے اس سلسلے میں جبکہ فیمیل اگر مدر ہے تو اسے اپنی بچی کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے اور فادر ہے نا اسے اپنے بیٹے کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ اتنی کئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے میرا حیال ہے کہ اس ٹوپک پہ ہم بچوں کو سمجھائیں اور وہ ان کو منٹری اس چیز کے لیے پریپیر کریں کیا بات ہے اس خاتون نے تو بڑی پی ایج ڈی کر رکھی ہے عورتوں کے اوپر آدمیوں کے اوپر کھمال ہے پاکستانی خاتون کو داد دینی پڑے گی ماننا پڑے گا کافی اچھی باتیں کریے ہم ایزے پاکستانی بہت ہی گھٹیا قوم ہے چھیک ہے ہم لوگ یہ ہے نا تو خود اپنا بلا سوچتے ہیں نہ کسی دوسرے کا بلا سوچتے ہیں ایک بات مجھے یہاں پر یہ بتائے گا پاکستانی جو مرد ہیں وہ عورت دیکھ کر پاگل کیوں ہو جاتے ہیں پاگلا کیوں جاتے ہیں پاکستانی مرد جو ہے نا وہ تھرکی ہیں سب بہت سپیٹا بہت بڑی ہو یہ بلٹ ان تھرکی ہیں تھوڑی سی ایکسٹرہ تھرک جو ہے نا وہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دی ہے کیا سوچ ہے رہے تیری ماننا پڑے گا اللہ تعالیٰ نے ہر مرد کو ایک جیسا بنائے یہ ہم خود شیطان ہیں یہ صحیح ہے لیکن پاکستان نہیں یہ ہے نا وہ مرد تھرکی ہوتے ہیں یہ بات آگی تھی تھرکی نہیں ہے ہرامی ہوتے ہیں ہرامی تو بھئی ہمیں تو پورا بیڈیو دیکھنے بعد میں یہ بولا چاہوں گا چاہے ہندوستان میں چاہے پاکستان میں پوری دنیا میں اگر عورتوں کے ساتھ اس طریقے سے جاتی کی جاتی ہے ایسے لوگوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے ان کو پبلک کے بیچ ملا کے چھوڑ دینا چاہیے پبلک جانے وہ جانے کیا بات ہے اور ہمارے سماج میں آویرنس کے کافی جرورت ہے جو عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں ان کا سماج سے بائیکٹ کر دینا چاہیے ان کو دکارنا چاہیے دھتکارنا چاہیے اور یہ سارے کام ہم سب ہی کو ہی کرنے چاہیے تب ہی جا کے یہ جو ہمارے دیش کے اندر جو یہ پرتھا آگئی ہے پہلے تو نہیں تھی ہمارے دیش کے اندر ہمارے دیش میں تو ڈاکو بھی جب کسی لوٹا کرتے تھے پرانے جمانے میں تو عورت اور بچوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے وہ اگر مارتے بھی تھے صرف آج میں کو مارتے تھے وہ جو ویروت کرتا تھا یہ تو جو وہ لوٹنے آئے لوٹ کے لے جاتے تھے ڈاکو وغیرہ جو ہوتے تھے پرانے جمعے میں انگریجوں کی جمانے میں راجہ مہاراجوں کے جمانے میں تب وہ بھی نید لوٹا کر دیتے ہمارے ہندووں کے تو سنسکار بہت اوچے تھے لیکن ہمارے دیش کے سنسکاروں کے بیچ میں جب مشرن ہو گیا نا اسلامی کرن کا جرہ جرہ ستڑکا لگا تب سے ہمارے دیش کے لوگوں کی ماننیتہ تھوڑی سی بدل گئی اور میں تو آج بھی بولوں گا آج بھی ہمارے دیش میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح کا سمان کرتے ہیں خاص طور سے سمان نہ بھی کریں لیکن ان کے ساتھ کبھی بدتمیجی نہیں کرتے ان کو سرے عام روڑ پہ چھیڑتے نہیں ہیں ان کا بلتکار نہیں کرتے اور ایسے ہی مردوں کی وجہ سے عورتیں اپنے آپ کو کافی سیف فل کرتی ہیں لیکن جو گھرونی کرتے ہیں ان کا کیا کیا جائے اس کا علاج بتائیں گے آپ مجھے کمنٹ شکچن گئیں آپ کے کمنٹ کا مجھے بے سبری سے انتجار رہے گا آپ لوگ اپنا کھیل رکھیں آپ کا بھائی آپ کے لئے پاکستان سے ریلیٹڈ ویڈیو لاز رہے تھا جائے ہند ونے مہترم جائے شرام جائے شرام جائے شرام